سخت حکومتی فیصلوں سے ملکی معیشت میں بہتری کے شعرے ورلڈ بینک کے بعد بلوم برگ کبھی اطراف آئیم ایف کے نئے بیل آؤٹ پروگرام سے آئندہ مالی سال شرع نمو میں نمائی بہتری اور مہنگائی گیارہ فیصد کم ہونے کی نویز سنا دی ہے اسلاحباز سے شکیل احمد کی رپورٹ معیشت کی خبریں دینے والے عالمی ادارے بلوم برگ کی پاکستان سے متعلق حوصلہ افزاں رپورٹ روان مالی سال کی نسبت آئندہ برس شرع نمو میں دو گناہ اضافی کی پیش گوئی کر دی اس سال معاشی شرع نمو ایک اشاریہ آٹھ فیصد اور اگلے سال بڑھ کر دو اشاریہ تین فیصد ہو جائے گی مہنگائی میں بھی گیارہ فیصد کمی کا امکان بلوم برگ کے مطابق گزشتہ بائیس ماہ کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرع پہلی بار سب سے کم بیس اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کی گئی آئی ایم ایف کے نئے بیل آؤڈ پرگرام سے معاشی شرع نمو میں مزید تیزی کی خوشخبری بھی سنا دی روان ماہ آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ ایک رپ ڈالر ملنے کے بعد نئے اور بڑے قرض پرگرام کی راہ ہموار ہو جائے گی نئے مالی سال کے دوران پاکستان کو چوبیس رپ ڈالر کی بیرونی مالی مدد درکار ورلڈ بینک کگلے دو سال میں پاکستان کی ذمہ قرضوں میں کمی کا امکان بھی ظاہر کر چکا آئندہ برس یہ شرعہ 73.1 فیصد سے کم ہو کر 72.3 فیصد پر آ جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے سولہ ماہ کے پچھلے دور میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے تھے اتحادی حکومت کی انہی کوششوں سے آئی ایم ایف فروگرام بحال اور سٹینڈ بائی رینجمنٹ معاہدہ تیہ پایا